نمسکر دوستو بجرین نیوچ پوائنٹ یوٹو چینل میں آپ کا سواگت ہے موسم بیباگ کی جانکاری سب سے پہلے پرابط کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں بارتی موسم بیباگ نے جاری کی چیتاونی دو اپریل تک دیش کے کئی راجیوں میں تیج آندھی کے ساتھ بارس اور کئی جگہوں پر اولے پڑیں گے راجستان پنجاب ہریانہ دلی اتر پردیس مدیہ پردیس سمیت کئی راجیوں میں آج چالیس سے پچاس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی ربطار سے تیج آندھی چلے گی راجستان کے ہنمانگرد سری گنگرد چورو بکانیر جیسلمیر وہی ہریانہ کے سرسہ حیثار فتیعباد جند کے تھل اور آس پاس کے کئی حصوں میں تفانی ہوای چلنے کی سمباونہ ہے اکتیس مارس تک یہاں پر تیج آندھی دفان کے ساتھ کئی جگہوں پر بارس کی سمباونہ بھی موسم بیباگ نے جاہر کی ہے اتر بارت کے راجیوں میں گرمی نے دستک دے دی ہے حالانکہ سنیوار کو کئی حصوں میں آج تیج آندھی کے ساتھ گرمی سے رات ملے گی لیکن کئی جگہوں پر اکتیس مارس تک تیج آندھی کے ساتھ بارس کی آسنگ کا ہے موسم بیباگ نے آج دلی میں ہلکی بارس کی سمباونہ جتائی ہے آئی ایم ڈی کا نمان ہے کہ دلی کے کئی حصوں میں پشیم وکچوب کا اثر پڑے گا اور الکی سے مدیم باریس ہو سکتی ہے آئی ایم ڈی نے بتایا کہ تیس مارت سے تین اپریل کے دوران پنجاب، ہریانہ، چڈیگڑ اور اتر پردیس میں باریس کے ساتھ اولہ برشتی کی سمباؤنہ ہے اس کے علاوہ راجستان، اتر پردیس کے پشیمی علاقوں، ہماشل پردیس میں بھی باریس کے ساتھ اولہ برشتی ہو سکتی ہے موسم بیباغ نے آج منیپور، میجورم، تیروپورا، اپھی مالے، پشیمی بنگال، سکیم میں باریس کی چہتاونی جاری کی ہے اس کے علاوہ اوناچل پردیس کے الگ الگ استانوں پر باری ورسہ اور برب باری ہونے کی چہتاونی ہے ساتھی تیس مارت سے ایک اپریل کے دوران اسم اور میگھالے میں چھٹپٹ باریس ہونے کی سمباؤنہ ہے اس کے علاوہ ناگلینڈ میں کئی جگہوں پر باری باریس کو دیکھتے ہوئے موسم بیباغ نے یلو آلیٹ جاری کیا ہے آئی ایم ڈی نے دیس کے کئی راجیوں میں باری باریس اور آندھی تفان کی چہتاونی جاری کی ہے موسم بیباغ نے بتایا کہ اتر پشیمی باریس میں ہلکی سے مدیم باریس اور آندھی تفان کی گتی ویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ تیس مارت سے تین اپریل کے دوران پشیمی ہمالے چھتر میں باری ورسہ کی سمباؤنہ ہے ساتھی پروتر بارت میں تیس مارت سے ایک اپریل کے بیچ آندھی تفان کو لے کر الیٹ جاری کیا گیا ہے موسم بیباغ نے آج جمہو کشمیر لڈاک گلگیت بلتیستان مجفر آباد ہیمچل پردیس اور اترہ کھنڈ میں آندھی کے ساتھ بجلی گرنے کی آسنگ کا جتائی ہے ساتھی آئیمڈی نے باری باریس اور برب باری کی چہتاونی بھی جاری کی ہے کئی ستانوں پر تیس سے چاریس کلومیٹر پر تھی گھنٹے کے ربطار سے تیز آندھی تفان کے ساتھ باریس کا دور دیکھنے کو مل سکتا ہے بارتی موسم بیباغ نے دیس کے آٹھ راجیوں میں یلو ایم پانچ راجیوں میں اورینج ادرٹ جاری کیا ہے آئیمڈی کے نصار اتر پشمی بارت میں تیس اور اکتیس مارچ کو آندھی تفان کے ساتھ باریس ہونے کی آسنگ کا ہے جبکہ آج پشمی مالے چہتر کے الگ الگ استانوں پر تیز آندھی کے ساتھ باریس کو لے کر یلو ایلٹ بھی جاری کیا گیا ہے موسم کے مجاج میں اتار چڑاؤ جاری ہے خاص کر پاری چہتروں میں سنی وارکور جمہو کسمیر ایمانچل پردیس سے لے کر پروتر کے ارنانچل پردیس اور اینے پاری راجیوں میں تیز باریس ہونے کی آسنگ کا ہے جمہو کسمیر کے سون مرگ میں ہیم سکلن ہوا ہے بارتی موسمی باقی انصار اتر پشمی بارت میں تیس اور اکتیس مارچ کو آندھی تفان کے ساتھ باریس کی آسنگ کا ہے تیس مارچ کو پشمی مالے چہتر میں بھی الگ الگ جگوں پر باریس ہو سکتی ہے ارنانچل پردیس سمیت پروتر بارت کے جیادہ تر راجیوں میں تیس مارچ سے ایک اپریل کے دوران تیز باریس ہونے کی سمباونہ ہے اس دوران آندھی تفان اور گرجنہ کی بھی آسنگ کا جتائی گئی ہے بارتی موسمی باقی مطابق آنے والے تین نینوں کے دوران لگاتار دیس کے موسم میں یہ پریورت تنائے گا اور راجستان پنجاب ریانہ دلی سمیت کئی حصوں میں موسمی باقی نے یلو ایوم اورینج الڈرٹ جاری کیا ہے اب بات کر لیتے ہیں دیس کے کون کون سے راجیوں میں چیتاونی ہے کام پر باریس ہوگی آندھی تفانہ آئے گا تو اس ویڈیو میں آپ کو اتر پردیس مدیہ پردیس راجستان پنجاب ریانہ دلی بیہار جارکن سمیت تمام راجیوں کے ایک ایک جلے کی جانکاری دیں گے تو آپ سے ریکویشٹ ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اتر پردیس کی بات کریں تو اتر پردیس میں موسم بدلے گا کروٹ ان جلوں میں گرد جمک کے ساتھ چلے گی آندھی آئی ایم ڈی نے جاری کی ہے جیتاونی اتر پردیس میں موسم کروٹ لینے والا ہے اتر پردیس میں آج اور کل الگ الگ علاقوں میں آندھی تفان کے ساتھ بارش کی گتی ویڈیاں دیکھنے کو ملیں گی موسم میں باقی مانے تو پشیم اتر پردیس بندیل کھنڈ اور لکھنو سمیت ان جلوں میں گرد جمک کے ساتھ تیز آوائی آندھی تفان اور باری سونے کی سمباونہ بن رہی ہے میلی جانکاری کے مطابق مدیہ بھارت میں اوستیت پرتی چکروات کے قارن عرب ساگر سے آنے والی نمی کے قارن موسم میں یہ بدلاؤں دیکھنے کو ملے گا اس بارے میں زیادہ جانکاری دیتے ہوئے موسم ویگیانی کے محمد دانیس کے انوصار آج اور کل کئی جگہوں پر میگر جن اور بجلی گرنے کی استطیب بن رہی ہے موسم ویگیانی کے محمد دانیس نے بتایا کہ لکھناؤں بندیلخن سمیت پشنی اتر پردیش میں تیز آوائوں کے ساتھ بادل گرد اور چمک سکتے ہیں ساتھ ہی بارش بھی ہو سکتی ہیں محمد دانیس نے بتایا کہ یوپی کے چالیس جلوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے تیز آندھی چل سکتی ہے ایسے میں ساوہدانی برتنے کی آوشکتہ ہے انہوں نے بتایا کہ چیترکوٹ کوسامبی پریاغ راج پتے پور پرتابگڑ مرجاپور چندولی وارانسی سنتر ویداش نگر جونپور گاجیپور کانپور دیات سمیت مہوبہ جانسیر للیت پور میں اور آج پاس کے علاقوں میں میگر جن کے ساتھ بارش کی آسنکہ ہے کئی ستانوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کے ربطار سے آندھی تفان بھی چل سکتا ہے وہیں دلی پنجاب اور یانہ کے کئی حصوں میں بھی تیز آندھی کے ساتھ بارش کی آسنکہ آج بارتی موسم بھی باغنے جتائی ہے بات کریں اگر مدی پردیس اور چھتیس گھڑ کے موسم کی تو مدی پردیس اور چھتیس گھڑ میں آج برچے گی آفت کئی ستانوں پر بارش کو دیکھتے ہوئے یلو الٹ چاری مدی پردیس میں اچانک وہے موسم میں بدلاؤ کا اثر فصلوں پر دکھائی دینے لگا ہے کل کئی جگہوں پر بارش کے بعد اولہ ورشتی ہوئی تھی جس سے فصلوں کو کافی نقصان پہنچا تھا آج بھی مدی پردیس اور چھتیس گھڑ میں بارش اور اولے گرنے کی سمباؤنا ہے مدی پردیس کے موسم میں ایک بار پھر بدلاؤ آ گیا ہے مدی پردیس کے کئی جلوں میں آج بارش کا الٹ جاری کیا گیا ہے مدی پردیس کے موسم میں بدلاؤ کو دیکھتے ہوئے موسمی باغنے مدی پردیس کی رازدانی بوپال کھرگون بڑھوانی جابوا اندور رتلام دار سید کئی جلوں میں بارش کا الٹ جاری کیا ہے ان جلوں میں بارش کے ساتھ تیز ہوائیں بھی چل سکتی ہے اس کے علاوہ چھتیس گھڑ کی بات کریں تو یہاں پر آج تاب مان بڑھنے کی سمباؤنا ہے مدی پردیس میں ایک بار پھر موسم نے کروٹ بدلی ہے پچھلے چوبیس گھنٹے کی بات کریں تو مدی پردیس کے مورینا ساگر سیوپوری ٹکمگٹ سید کئی جلوں میں بارش ہوئی ہے اس کے ساتھ کئی کئی پر اولے بھی گرے جس کے وجہ سے لوگوں کو گرمی سے تھوڑی رات ملی لیکن فصلوں کو کافی نقصان پہنچا موسمی باغ نے آج مدی پردیس کے بوپال سید ڈیٹھ درجن جلوں میں گھر چمک کے ساتھ بارش کا الٹ جاری کیا ہے موسمی باغ کے مطابق کھرگون بڑھوانی جابوا دھار اندور رتلام دیواس ساجاپور علی راجپور اوجین برانپور بیتتول خندوا ساگر اسوک نگر ٹکمگٹ سیوپوری بوپال سمیت کئی حصوں میں تیس سے چالیس کلومیٹر پر تی گھنٹے کی رفتار سے آنڈی دفان چلنے اور بارش کے آسنکہ کو دیکھتے ہوئے بارتی موسم بھی باغ نے چہتابنی جاری کی ہے وہیں راجستان کی بات کریں تو ہنمانگر شریگانگر چورو بیکنیر جیسل میر بارڈ میر جودپور سمیت آس پاس کے کئی حصوں میں تیج آوائی چلنے کی آسنکہ ہے کئی جگہوں پر تیس سے چالیس کلومیٹر پر تی گھنٹے کی رفتار سے آنڈی دفان اور بارش کی آسنکہ کو جائر کیا گیا ہے بارتی موسم بھی باقی مطابق کئی علاقوں میں تیج آنڈی کے ساتھ بارش اور کچھ جگہوں پر اولے بھی گیر سکتے ہیں تو آج آپ کی راجعہ کا موسم کیس آ رہا آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں اس ویڈیو کا آپ لائک اور شیئر کر دیں تمام راجعہوں کے موسم کی جانکاری ہم آپ تک سب سے پہلے پہنچاتے ہیں دھنیواز